ڈینجر آف ایکسلوسیف ڈسٹیبیوشن اچھا جو ڈسٹیبیوشن ہے اس میں ایکسلوسیف ڈسٹیبیوشن ہو سکتی ہے سیلیکٹیو ہو سکتی ہے انٹینسیو ہو سکتی ہے جو سٹارٹ اپ ہے چونکہ اس کے پاس سرمایہ کام ہوتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ڈسٹیبیوٹر تیار تلاش کیا جائے جس کو ہم پروڈکٹ ہینڈوور کرتے ہیں ہم پروڈکٹ بناتے رہیں اور اس کو دیتے رہیں اور ہمیں جو پے کر دے فوری طور پر جیسے اس کو ڈیلیوری ہو یا جو ایڈوانس پیسے بھیجے کیونکہ سرمایہ کام ہوتا تو بہت سارے جو سٹارٹ اپس ہیں بہت سارے جو انٹرپنیورز ہیں وہ کنٹینٹ کر لیتے ہیں ایکسلوسیف ڈسٹیبیوٹر پر تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایکسلوسیف ڈسٹیبیوٹر کیا ہے اور کیا اس کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں پرپسلی ایکسلوسیف ڈسٹیبیوٹر لیمٹ دا نمبر آف انٹرمیڈیریز ہینلنگ دیر پروڈکٹ تو پروڈیوسر گیوز اونلی اے لیمٹیڈ نمبر آف ڈیلرز دا ایکسلوسیف رائٹس دو دسٹیبیوٹ اس پروڈکٹ ان دیر تیریٹریز مثل ایک لاہور کے لیے ایک فیصلہ باد کے لیے ایک کراچی کے لیے کوئٹہ کے لیے ڈسٹیبیوٹرز می آسک پور ان ایکسلوسیف ڈیل دس می سیم اگوڈ آئیڈیا پرٹکولرلی ایکسلوسیف ڈسٹیبیوٹر ہیز ایکسلوسیف ڈسٹیبیوٹر اگر اس کے پاس اچھے ڈسٹیبیوٹر ہیں تو آپ کو بھی لگتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ ان کسٹیبیوٹر کی میں کوری چاہتا تھا اس ڈسٹیبیوٹر کا اس کے ساتھ لنک اپ ہے تو میں اس کو ایکسلوسیف ڈسٹیبیوٹشن ڈیل دیتے تو it is important to understand the falling potential dangers in this respect the start-up limits its strategic options and puts its faith in the hands of the partner اب آپ کو جس نے اپنے دے دیا ڈسٹیبیوٹر اب اس کی performance پہ آپ dependent ہے ایک ہی business house کی performance پہ آپ dependent ہے اگر اس کے پاس اور بھی کسی آپ کے rival کی ڈسٹیبیوٹشن ہے تو how he is pushing your product vis-a-vis the existing product line تو اور وہ کتنی effort کر رہا ہے آپ کی product کے لیے کتنی meetings کر رہا ہے کتنی interaction کر رہا ہے customers کے ساتھ you never know that so the partner can then make or break the start-up ٹھیک ہے آپ اگر کہتے ہیں اس کی آپ کی جو کامیابی ہے وہ dependent ہے اس کی کامیابی اگر وہ آپ کے ساتھ sincere نہیں ہیں آپ کو اس کی طرف سے positive vibes نہیں مل رہی وہ positively role play نہیں کر رہا let's say one distributor of one city let's say lahore if he is not working correctly باقی جگہ پہ ٹھیک کام ہو رہا ہے تو یا اگر آپ نے پورے پاکستان میں کسی کو دے دی exclusive distribution اور وہ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں چل رہا تو اس کی ناکامی آپ کی ناکامی اس کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے اور پھر آپ نے اس کو پانچ سال کے لئے دس سال کے لئے exclusive rights دیئے تھے اور وہ کام نہیں تھی اتنا سے کر رہا تو کیا آپ کے پاس option رہ جاتی ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ اس کے ساتھ جو agreement ہے اس کو ختم کر دی As a result, the startup may have no other option but to look elsewhere for developing its business کسی اور distributer ڈھولے So next, to exclusive distribution Both the selective and intensive distribution strategies exist So exclusive distribution بہت زیادہ پسندیدہ mode نہیں ہے Unless کے جو entrepreneur ہے اس کی کوئی limitations ہیں اور اس کی کوئی constraints ہیں تو otherwise یہ کوئی بہت زیادہ advisable نہیں ہوتا کہ exclusive distributor رکھا جائے تو اور جو choices ہیں وہ intensive distribution کی ہو سکتی intensive distribution سے مرادی ہے کہ عام طور پر fast moving consumer goods کے لیے استعمال کیا جاتا ہے where you have a number of outlets a number of shops maybe a number of layers as well to which the product reaches to every nook and corner of the city It is ideal for producers of convenience products and common raw materials It is a strategy in which they stock their products in as many outlets as possible دوسرا ہے selective distribution جس میں کچھ selected جو outlets ہیں وہ آپ select کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنی product جو ہے وہ customers تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ذرا آپ کی reach اور market coverage بڑھ جاتی ہے اور جو customers ہیں ان کے پاس بھی choice ہوتی ہے اور بہتر access ہوتی ہے تو making a product available in more and more than one outlet but not as many as willing as are willing to stop جو آٹومیبائل کمپنیز ہیں ان کے بھی چھوٹے شہروں میں یا بہت سارے شہروں میں تو ہیں بھی نہیں لیکن ان کی جو dealerships ہیں وہ limited ہوتی ہیں although there are a number of applications جو چاہتے ہیں کہ ہونڈا کے ڈیلر بن جائے but there are selected or they are conveniently fulfilling the requirement of the market